اسلام علیکم خیدین وزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسبہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلیم نظرین شوکہ آغاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسیمبلی اور قائد حضب اختلاف جناب ریاض صاحب کی باتوں سے جی اسلام علیکم سلام جنید صاحب آپ کا کیا حال ہے آپ کے ماشاءاللہ سارے دانشور بھی ٹھیک ٹاک ہیں بری خوشی ہوتی ہے مجھے یہاں پہ آکے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دانشور میں بیٹھ کے آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں آپ مجھ سے کچھ سیکھتے ہی ہوں گے لازمان آپ کو بھی خوشی ہوتی ہوں آپ نے یہ کیسے پوچھا ہے آپ کے سارے دانشور ٹھیک ہیں جیسے آڑتی سے پوچھتے ہیں سارے بکرے ٹھیک ہیں یہ سارے ہائلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں جنید صاحب میں بھی نہیں کی طرح کا کوالیفائیڈ ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے کوالیفائیڈ کیا ہوتا ہے ہم چاروں دانشور ہوں چاروں کا علاج بھی یہی ہوتا ہے جی ماشاءاللہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں آپ کوالیفائیڈ ہوں گے یہ کوالیفائیڈ ہے میں بھی وہی کوالی کہہ رہا ہوں گے اور ان کی کوالی میں اگر بوٹی نہ آئے تو بڑی فائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کانکھجورے کی طرح آپوزیشن لیڈر کی سیٹ سے چمڑا نہیں رہنا چاہتا اس لئے آپ جو بھی سوال کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے کوئی اتنا چاہتا نہیں ہے کہ میں آپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں سر جی کانکھجورہ وہی ہوتا نا جس کی سوٹ ایٹھ سوٹ ٹانگی ہوتی ہیں ہاں 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 آپ کو تو ماشاءاللہ ضرور پتا ہوگا چونکہ آپ کی عبادی میں تو کافی پائے جاتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم کانکھجورے کی فیزیولوجی کو سمجھیں میرا کہل ہے کہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ علمیاں کیا ہوا ہے حادثہ کیا پیش آئے ان کی کرسی کیسے خطرے میں پڑ گئی ہے وہ جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی ای کے ارکان کی جو رکھنیت ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا وہ ہائی کورٹ نے حکم یوں محتل کر دیا اور وہ کہہ رہے آپ ابھی تک ارکانیں قومی اسیمبلی ہیں جائیں جا کے اسیم اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کی چھوٹی وہ چلے گئے ہیں یہاں دینیس میں ہوئے 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 والی کونسی بات ہے میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے خطرے میں کیا کرسی پڑھنی ہے کرسی میں کرنٹ چھوٹ دیا میں تو خود کہہ رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں اپوزیشن لیڈر کی کرسی کے ساتھ چمبرے رہنے کا پاکستان کے دبانگ سیاستان ہے ہمارے موسن ہے اگر کوئی کرسی کا رفڑ ہوا نا تو آپ یہ جس میں بیٹھیں یہ دے دیں گے آپ کو نہیں گھوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے حکومت کے اوپر نظر رکھنا کہ کوئی غلط کام نہ کریں تو میں باہر بیٹھ کے بھی نظر تو رکھ سکتا ہوں میں تو بیٹھا بھی اللہ کے فضل سے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر سکتا ہوں راہیہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ وزیر اعظم بنے اور آپ نے مہنگائی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے پہلی تو یہ خوش ہی ہوئی ہے کہ آپ کو بھی خواب آتا ہے ورنہ ما شاء اللہ جتنی کو آپ کی سری ہے مجھے لگتا ہے جتنی سری والے جانوروں کو خواب نہیں آتا کٹھا ہوگا تو سوتا ہوگا کدا کا خواب آجے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی لیں پھر وزیر اعظم کینسل کر دیتے ہیں نہیں نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ایک منٹ کے اندر اندر چھوڑ دوں گا کرسی مگر یہ دیکھے کہ ان کو شرم نہیں آئے گی واپس انہی کرسیوں پہ بیٹھتے ہوئے جو کرسی چھوڑتے ہیں اس وقت تو انہوں نے بڑی تڑی لگائی تھی کہ ہم ہستیفے دے رہے ہیں یہ تریخہ انصاف والے جو ہیں یہ ساری تریخہ انصاف جو ہے یہ یوٹرن کی معاشر ہوئی ہے ساری یوٹرن لے لیتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ آجیں یہ آکے بیٹھیں اپنی اپوزیشن کی کرسی کے اوپر لیڈر کی مجھے تو کوئی شوق نہیں میں تو صاف کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو امران خان صاحب اگر تریخہ انصاف کی ٹکٹ بھی دیں گے تو میں نہیں لوں گا حالانکہ آپ کو پتہ ٹکٹ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے جنہیت صاحب بندہ لاری نہیں چاڑ سکتا ٹکٹ کے بغیر تو یہ تو اسمبلی ہے یہاں پہ تو ٹکٹ کے بغیر بندہ آئی نہیں سکتا تو میں نہیں لوں گا ٹکٹ مجھے کوئی شوق نہیں چاہتا سار اس پہ تو گانا بناوا ہے اگر مریم نواز صاحبہ نے ٹکٹ کا کہا تو پھر میں شاید سوچوں پی ٹکٹ ریفیوز کی ہے پی ٹکٹ نے فوری طور پر اپنی عالی قیادت کا اجلاس بلایا ہے وہاں پہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے پندرہ رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ راجہ صاحب کو منایا جائے کہ وہ پی ٹکٹ لے لے نہیں نہیں میں نے نہیں ماننا میں نے نہیں ماننا راجہ صاحب مان جائے وہ منتے کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں پاو پڑھ رہے ہیں آپ کے جنید صاحب میں دیکھیں آپ کے ساتھ میرے پرسنل ریلیشن ہے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نہ سمارش کریں چونکہ آپ نے الکزہ زور ڈالا تو پھر مجھے ماننا پڑے گا میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نہ بیچ میں آئیں میں نے ان کی ٹکٹ نہیں لے راجہ صاحب قوم کے وسیع طرح مفاد میں مان جائے دیکھیں وہ بہت منت سماجت کر رہے ہیں پی ٹیہا وہ اتنی باقیوں کو تو انہوں نے کاغذ کی ٹکٹ ہے نا ان کے لئے انہوں نے پلاسٹک کی ٹکٹ خوایا یہ بے شک سونے کے پترے پہ لکھا کے مجھے ٹکٹ گئے میں نے نہیں لے لی اور آپ کی میربانی آپ کہنا ناب مجھے تو راجہ صاحب خدا کے لئے دیکھیں انہوں نے پتہ کیا ہے عمران خان نے انہوں نے اپنے فیصلہ بات کے ارکان قومی سمجی سے کہا ہے کہ تم سب کو ٹکٹ تب ملے گی اگر آپ راجہ صاحب کو ٹکٹ لینے پہ مناؤں گے نہیں ہے میں نے نہیں لے لی میں نے نہیں لی میں نے نہیں لی میں نے میرے بات سنے میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں میں نے طریقہ انصاف کی ٹکٹ نہیں لے نی جنیتہ میرے پر کون سا کیمرہ ہے ان کیمروں میں میرے پر کون سا ہے آپ پر بہت سے کیمرے ہیں اس وقت نہیں آپ کے شو میں کون سا کیمرہ ہے یہ والا یہ والا میں نے ایک منٹہ میں نے طریقہ انصاف کی ٹکٹ نہیں لے نی حال بتا اگر مریم نواز صاحبہ مجھے ٹکٹ کا کہیں گی تو میں پھر کچھ سوچوں گا اور بھٹوں کی نہیں میں نون لی کی بات کر رہا ہوں سر جی میں نے تھا دھپ رہا نا چاندھوڑا تیس سال تو پہلے میں تھا رچ پچھے لانا سنا رجی بڑی میربانی آپ کی گوری صاحب اللہ کے فضل سے میرے چانے والے جو ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں مگر میں یہاں پہ دیکھیں میرے جو دوست ہے نا وہ کہتے ہیں کہ راجے تم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ستیفے دے کے کھجل ہوں گے میرے ایک دوست نے کہا ہے راجہ یا اسی بین یا ٹیلی بینی چویک ہے یا تیرے چویک ہے آسد عمر صاحب نے عدالتی فیصلہ سننے کے فوراں بعد یہ بیان داگ دیا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کا جو کمرہ ہے وہ خالی کرنے کی تیاری کریں حالانکہ ان کے کمرے میں ساری درازوں میں کھانے پینے کی السی کے لڈو پڑے ہوئے ہیں پنچیری کے لفافے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک دن میں کیسے خالی کر دیں گے مجھے کمرہ خالی کرنے میں کوئی دیر نہیں لگنی اللہ کے فضل سے ہم تو سیاست کے کھانا بدوش ہوئے ہیں وہ جب کہیں گے کمرہ خالی کر دیں گے ایک کاک روج ادھر پھیر رہا ہوتا ہے انہوں کہاں گے جا پائی کو اور کمرہ لگو زیادہ سے زیادہ جب میں روٹی کھا گئے اڈیاں پھینکتا ہوں تو ایک بلی کھڑکی ٹاپ کے اندر آجے اور بلی نو بھی کہہ دیا کہ کاکی اگو تو نہ ادھر آمی تین چار انگریزی کتابیں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھاؤں گا تو نکل جاؤں گا آپ کی پھینکی ہوئی ہے ڈیاں ایک بلی خود نہیں کھانے آتی وہ پورے قبیلے کے لیے لے کے جاتی ہے نہیں نہیں جنیت صاحب ایک بلی کو پوری آتی ہے میں چیتھ کے پھینکتا ہوں گا رہ گئی باقی چیزوں کی بات تو میں نے آپ کو بتایا چار پانچ وہاں پہ انگلیش کتابیں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھاؤں گا تو نکل جاؤں گا میں نے پڑھنی ہی ہوتی ہے نا کار بیٹھ کے پڑھ لوں گا گاجہ صاحب انگلیش کتابیں پڑھ دے یا صرف وہ دے جو تصویران بیکھ دے پہلی بات تو یہ ہے ذلفی صاحب آپ کو تصویر کی بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی آتی نہیں ہے آپ نے جدو بھی تصویر کھچائیے ایسے لگا ہے کہ جیسے کیمرہ خراب ہے پڑھنے کے لیے ہی رکھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے وہ پڑھتا ہوں میں باجہ صاحب کس وقت پڑھتے ہیں انگلیش کتابیں جب میں چائے کا آرڈر دیتا ہوں تو وہ لے کے آتا ہے چائے تو آکے دروازہ کھڑ کھڑ آتا ہے تو میں فٹاٹ انگلیش کتاب اٹھا کے تو کھول لیتا ہوں کیونکہ یہ جو بیرے ہوتے ہیں یہ اندرونی باتیں جا کے پورے آسٹل میں پھلاتے ہیں تو وہ پھر جب چائے دینے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راجہ صاحب انگریزی کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی الٹی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور الٹی سدھی کی بات نہیں ہوتی جنیل صاحب سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں خلی میری کتاب کی طرف ہی تیان پڑھتے ہیں راجہ صاحب وقت خراب چل رہا ہو تو سدھی بھی الٹی پڑھ رہی ہوتی ہے بیلکل اصل بات تو یہ ہے کہ وہ بیرا جب دوسرے کمروں میں چائے دینے جاتا ہے تو باقی میمبران پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب کیا کر رہے ہیں تو وہ پھر جب بتاتا ہے کہ وہ انگریزی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پھر بات بنتی ہے راجہ صاحب جدہ تڑہ دبانگ لے جائے میں لگتا انگریزی کتاب ہمیں تو سی پنجابی چی پڑھتے ہو نہیں نہیں پڑھتا میں انگریزی میں ہوں سمجھتا پنجابی میں ہوں دیکھیں چیز کی سمجھ آتی مادری لینگواج میں ہے جب آپ کی مادری لینگواج میں آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے ورنہ انگریزی میں اگر آپ سمجھ رہے ہوں تو پھر کتے ہر باری ترجمہ کروتے پھیر سمجھو راجہ صاحب جدہ یہاں الچی دی ہیں پنیاں پنیاں نے اگر تو اڈے کو ختم نہیں ہو رہی ہیں تو ایک چکر میرا لواؤ گرا اور صرف تائی کلو پنیاں میں تمہیں کان سے بیچ میں پارٹنر بنا لوں وہ میں نے خود خالی ہیں خالی شاہ پر دے دی انہوں کی اولا گاہ ہونا سیرچی چاہ سلے گا اچھا اصل کارگری جو تکھائیے نا راجہ صاحب نے وہ یہ ہے موقف بدلنے والی چھے فروری کو راجہ صاحب نے بڑا دبنگ بیان دیا انہوں نے کہا یہ سباہی اسیمبلیوں کے الیکشن چھے مہینے آگے چلے جائیں گے تو کون سے قیامت آ جائے گی نو فروری کو یعنی تین دن بعد یہ فیصلہ صاحب نے آنے کے پاس راجہ صاحب نے کہا ہے کسی بھی قیمت پر نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے پڑیں گے ورنہ میں خود اطالت چلا جاؤں گا چونکہ کبھی کچھ ہو رہے کبھی کچھ ہو رہے دووری ہیں جنجوں نہ پھین بات یہ ہے جنیت صاحب کے اصل تو الیکشنوں میں ہی ملک کی سلامتی ہے تو وہ ٹیمپ ہی ہونے چاہیے میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تو پھر تین دن پہلے کیا بیان دیا تھا کہ چھے مہینے آگے لے جائیں نہیں اس وقت تو میرے ذہن میں تھا کہ معیشت ذرا سٹیبل ہو جائے کیونکہ پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ سٹیبل نہیں ہے تو وہ مجھے پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ سٹیبل ہو گئی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر الیکشن ہر قیمت پہ ٹیمپ ہی ہونے چاہیے بات تو صرف معیشت سٹیبل کرنے کی ہے آپ پندرہ بیس دن نفلی روزے رکھیں معیشت پاکستان کی سٹیبل ہو جائے گی جو نیت صاحب ٹھیک ہے اگر راج ریاض کے کندوں پہ سارے پاکستان کی معیشت کا بوجھ ہے تو ٹھیک ہے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں میں روزے بھی رکھ لوں گا بجاؤ یار کوگو ناظرین نیا میں دلینے ایک چھوٹا سا وقت پہ ہمارے ساتھ رہیے گا اتنی مہنگائی کے باوجود پاکستان میں جو اوسطاً جو ہم خریداری کرتے ہیں اس میں سے دس فیصد خریداری ایسی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے بھائی جن اتنی کمر توڑ مہنگائی کے باوجود جب انسان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے عالم ہمارا یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے ایک اسلام آباد بیسٹ جو سروے کمپنی ہے جس کے لہور اور کراچی میں بھی دفاتر ہیں بڑی سروے کمپنی ہے اس نے ایک سروے کیا ہے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود پاکستان میں جو اوسطاً جو ہم خریداری کرتے ہیں اس میں سے دس فیصد خریداری ایسی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے دس فیصد خریداری غیر ضروری ہوتی ہے اور ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے بلکہ ہے بھی ہے کہ زیرہ یہ سروے جو ہوا ہوگا یہ اپر میڈل کلاس اور امیر طبقے میں شاید ہوا ہوگا اس سروے میں ویسے یہ منشن نہیں ہے کلاس لیکن بہرحال غریبوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں ہے اس وقت ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے اس پہ ذرا میں غور کرنا چاہیے اپنے روائیوں پہ کہ ہم وہ دس فیصد جو غیر ضروری خریداری ہے اور اس کی مختلف شکلیں موجود ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہم کیوں یہ ظلم اپنے اوپر روا رکھتے ہم اس پہ پہلے پروگرام بھی ایک دفعہ کر چکے کہ پاکستان کا شمار ان دس وست بدترین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ بچت نام کی کوئی چیز نہیں کی جاتا بچت کا رجعان ہی نہیں ہے یعنی پاکستان میں صرف تین فیصد یہ بھی عوصت بتا رہا ہوں ایوریج بتا رہا ہوں اگر بندہ ایک سو روپیا کماتا ہے تو وہ صرف تین روپیا بچاتا ہے بچت کرتا ہے یہ نہیں کہ بچا پاتا وہ بچاتا ہی تین روپیا ہے اس کا جو بچت کا ٹرنڈ ہے یعنی اس نے جو رکھے ہوئے کہ یہ وہ تین روپیا ہے اور یہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ایوریج ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں یہ سترہ فیصد ہے سویڈن میں یہ چودہ فیصد ہے نوروے میں تیرہ فیصد ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پر کھانے کو تو ہے نہیں کہ بچانا کیا ہے ٹھیک بات ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور ان حالات میں اس موضوع پر بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ واقعی بظاہر تو یہ ہے کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں جو ہے وہ سات فیصد ہے بچت کی شرف ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہیں ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پسنداز کرنے ہیں پیسے یار آپ اپنی کپڑوں والی علماری ہر بندہ وہ کھول کے اپنی وارڈروب تو دیکھے نا تو اس کو یہ یاد آئے گا کہ یہ جو چیز لٹک رہی ہے سویٹر یا کمیز یا کچھ بھی یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں پینا یا ایک دفعہ پینا تھا یا مطلب ہے بہت اچھا دل بھی نہیں کر رہا کسے کو دے دوں موقع نہیں ملا مگر موقع نہیں مل رہا یا بوٹوں کی طرف آپ نے جوتوں کی طرف توجہ دے جن گھروں میں بارہ بارہ تیرہ تیرہ جوڑے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جوتوں کا جوڑا دو تین چار ایسے نظر آئیں گے جو آپ نے کبھی پیانے ہی دی اسی طرح آپ فریج کی طرف چلے جائیں دیکھ میں دیکھوں پہلے کپڑوں کی علماری تک اور جوتوں تک رہو نا کہ کتنے فیصد انسان دیکھتا ہے کہ میرے پاس جوڑے ہیں اور ان میں سے کتنے فیصد میں نے ریگولر پہنتا ہوں کتنے فیصد ہوں گے کتنے فیصد ہوں بہت تھوڑے لوگ مطلب 20-25 فیصد ہوں گے جو انسان ریگولر پہنتا ہوگا اور 70 فیصد ایسے ہوں گے جو انسان نہیں پہنتا ہوگا ٹھیک اپر منڈل کلاس میں ٹھیک ہے اور یہ آپ بات کر رہے ہیں اپنی اپنی یعنی تمہاری کبھی بھابی کی علماری کھول کے دیکھنا ان میں سے اس کا ہوگا مطلب وہاں پہ اگر آپ کے پاس میں مجھے بات پوری کرنے دو تم میرا کھولوانا چاہتے ہو یعنی میں علماری کھولو اور میرا کھول جا میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ بات مکمل ضرور کروں گا کہ اپنی علماری میں تو ہمارے دس جوڑے ہوتے جن میں سے آپ تین پہنتے ہیں زیادہ زیادہ بیگم صاحبہ کی علماری میں پچاس جوڑے ہوتے اور بیگم صاحبہ سارے کی سارے پیسے پہنتی ہیں دیکھیں نا کہ آپ اپنی اس مجموعی جو ہماری قومی عادت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جو بہت ہی افسوسناک حدوں کو چھو رہی ہے اس مہنگائی اور غربت کے عالم کے باوجود ہمارا جو مجموعی قومی روائی ہے وہ بہت افسوسناک ہے اب آپ کہیں گے سب سے پہلے آپ نے کھولی ہے علماری اس کے بعد آپ چلے جائیں کچن میں آپ پہلے فریج بعد میں کھولیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا کھانے پینے کی آپ مسالے دیکھ لیں اکثر مسالے جو ہمیں ایکسپائر ہو چکے ہیں اکثر مسالے اچھا پھر کھانے پینے کی دالیں اس طرح کی اکثر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپائر پھر آپ آجائیں فریج فریج میں اکثر جو سالن ہیں وہ خراب ہو چکے ہوں گے فریج میں پڑے پڑے یعنی فریج کی ٹھنڈک بھی ان کو تازگی برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے ان کی اچھا پھر جگہ جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ جو اتنی بھی گھر میں استعمال کی چیزیں جو زیادہ تر ضائع ہو رہی ہوتی ہیں یا استعمال نہیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کبھی غور کریں کہ آپ نے کب خریدی ہیں آپ نے اس وقت خریدی ہوگی جب آپ کسی شاپنگ سینٹر میں گئے ہوں گے یا دکان پہ گئے ہوں گے تو وہاں پہ سیل کے نام پہ کوئی چیز بکھ رہی ہے آپ نے کہو کہ یہ تو مفت مل رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سلشیل نہیں ہوتی وہ جو کاتا تطور ہوتا ہے انہوں نے کبھی ہوتی نہیں وہ اس کی کیمت جو کیمت انہوں نے کاتی ہوتی ہے وہ ہی حاصل میں رائٹ کا نشان ہوتی ہے ادھر والا جو آپ کو آج دے رہے ہیں انہوں نے وہ ہی حاصل کیمت ہوتی ہے جس چیز کا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے جس چیز کا آپ کو فائدہ نہیں ہے بلکل اگر آپ چیز خریدیں تو آپ فضول کرتی اس لئے جیہا میں نے کبھی گھرا رنگ کرنے والی کریم نہیں خریدی یہ بات نہیں ہے کہ وہ میرے موہ پہ اثر نہیں کرتی بالکل ہی نہیں کرتی نہیں نہیں میں ایسی کیوٹو لگتا ہوں یہ بات رہا میں ایسی کیوٹ لگتا ہے گوری صاحب آپ کسی وقت کمپورن پالش مار کے دے آپ کی بات رہا آپ اپنے کمپورن میں رہے ماشاءاللہ ظلفی جب بھی موہ پہ کریم لگائے نہ لگتا ہے ہاتھا لیا سیمیاں بنا رہے ہیں ہاتھی ڈپی لگتا ہے کریم ہوں بھی مینے کار لگتا ہے زیاہ ہے بہت زیادہ یار خریدو فرحود تو چھوڑو کہیں سے کوئی چیز آجائے کوئی گفت آجائے کوئی ممان آیا گیا کوئی رہا جائے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تم یقین مانو کہ ایک دن میں نے اپنی فریج میں سے ایک چاکلیٹ کھایا تو اتنا کورا دوائی لگی مجھے میں نے کہا یار اتنا کورا چاکلیٹ تو نہیں ہوتا تو میں نے مجھے یاد آیا کہ یہ تو میرا فلان دوست آیا تھا امریکہ سے تو وہ لے کے آیا تھا تو میں نے کہا وہ اسے بھی اتنی دیر تو نہیں ہوئی تو میں نے جب ذرا یاد کیا پوچھ گچھ کے بعد تو اسے ڈیڑھ سال پہلے وہ آیا تھا تو اس نے وہ چاکلیٹ دیئے تھا ڈیڑھ سال بعد میں نے وہ چاکلیٹ کھایا اللہ مجھے چاہیے تھا گوگا آتا جاتا ہے کسی وقت عباسی لیتا ہے تو میں ڈبا پکڑ کے چاکلیٹ والا اس کے موں میں پھینک دوں کاغذ سمیت ٹن سمیت اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو چھیلنے کی زہمت گوارا نہیں کرتا کھولنے کی زہمت ٹن میں ہو تو بھی فابیہ گتے میں ہو تو بھی ٹھیک ہے اقوار میں لپیٹی ہو تو بھی ٹھیک ہے اچھا اس طرح کی باتوں پہ اس کے ایکسپریشن فواد خان والے ہوتے ہیں عزیزی فضول کرتی کی حد ہے یہ اس کی سید دیکھیں درا دلوپی کی اور یہ شکار کر کے کھاتا ہے دیکھیں یہ تو بچت ہے اور ان کی جانوروں کی بھی بچت ہے کہ یہ کتنا کو شکار کر کے کھا سکتا ہے اللہ کے فضل سی یہ کبھی بھی فائر کر کے نہیں شکار کر یہ پرندے کے ساتھ پہلے اڑتا ہے انہوں کہنے دے چل ہاں کتھو تو کر جائیں گا اس کو شکار ہونے پہ رضا مند کرتا ہے کنی دیر جی لے نا یار کنی دیر تو زندہ رہ لے گا اور چھاہر دین دی زندگی ہے ساڑھے تین دن گزر گیا ہے چل تھلے اتر میں کہنے جی ھوڈے نا لوڈ دا گھلاں گاردا ہے انہوں کنویں کنونس کر دا ہے وہ پھر وچار ہے آپ تاؤنا پڑی یہ دے ہاتھ چھ دے اور شاہر میں لگتا ہے انجو پڑییاں یہ میں مرکابی لے ہاں کے آرے ہیں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ غلیل نا مارے ہیں وٹے نل مارے ہیں یے بندوگ نا مارے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اللہ اللہ ایک یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ بچت کے لئے ہے ہی کچھ نہیں بچایا کہ جائے میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن اب دیکھیں ایک غریب مزدور جو دھیاڑی کا 800 روپے کماتا ہے بمشکل وہ بھی اس میں سے رات کو یہاں سارے دن میں 100 روپے کے تو سگرٹ پی جاتا ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن 100 روپے کا موبائل بیلنس کر رہا ہے کیا تم نے اس میں کارستہ نہیں کر دی ہے جو دیکھنا ہے بہت زیادہ چیزیں یار فضول خرچی تو اتنی ہیں ہمارے معاشرے میں جو اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے والد مخترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ بڑا سخت ڈانٹے تھے اگر کوئی فالتو بلب جل رہا ہوتا یا کوئی فالتو پنکھا چل رہا ہوتا اب اگر آپ بچوں کو ڈانٹیں تو وہ آگے سے حیران ہو کے دیکھتی ہیں کہ اس میں ڈانٹنے والی کالز ہی بات اچھا اس وقت پتہ کیا تھا اس وقت ہم بچت کو غربت نہیں سمجھتے تھے آج ہم بچت کو غربت سمجھتے ہیں آج کیوں کہتے ہیں کہ یہ ضائع ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے نہیں ہیں پھر پیسے ہیں ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو چیز ہمارے اثراف میں بھی ہے نا ہمارے مصرف میں ہیں وہ بھی کلی طور پر ہماری نہیں ہیں یار اس پر قوم کا حق ہے اس پر دیگر لوگوں کا حق ہے ہر حوالے سے اخلاقی حوالے سے بھی اور عملی طور پر بھی معاشرے کا بھی حق ہے آپ پانی کا زیادہ کرتے ہو اس پانی پر صرف آپ کا حق نہیں ہے بھاکی لوگوں کا بھی حق ہے اس لیے پانی زیادہ نہ کرو اسی طرح اگر آپ کوئی بھی غیر ضروری چیز کا آپ خرچ کرتے ہیں غیر ضروری طور پر تو آپ صرف اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے آپ معاشرے پر بھی ظلم کر رہے میں اس ٹاپک پر زیادہ اس لیے نہیں گفتو کو کر رہا کہ تمہاری پر جائی بچوں کو کہہ رہی ہوگی یہ رہ پیو دیاں گلہ دے سنو آج انگیاں مجھے لینی ایک چھوٹی زی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا کہ تنا پپ جو پیٹرول ہے وہ پکڑا گیا ہے اس نے زخیرہ کیا سر جی بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں آپ یہ لالچ کر کے تو یہ کروڑ پتی ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آج زخیرہ دوز ہے چھ سال پہلے یہ خانہ پر دوشتی ناظرین پیٹرولیم مصنوعات کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتیں اپنی جگہ اس حوالے سے حکومت کی بے حسی بھی اپنی جگہ لیکن ہر پندرہ بیس دن بعد جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل ہونے لگتا ہے یا اضافہ ہونے لگتا ہے تو اس سے ایک یا دو دن پہلے عوام کے سر پہ پہلا تھوڑا مارتے ہیں پیٹرول پمپ کے مالکان جو تیل کی سپلائی عوام کو کر دیتے ہیں بند اور آج کٹیرے میں کھڑا ہے ایک ایسے ہی پیٹرول پمپ کا مالک یار ستھی ستھی بات کریں نا کہ زخیرہ اندوز آدمی اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے یہ تو بات کہنی ہی چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے مگر مسئلہ یہ ہے کہ زخیرہ اندوزی اور کیا ہوتی ہے بھئی یہی زخیرہ اندوزی ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ اس کے قیمت کے بھڑنے کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے وہ سارا مال جو ہے وہ سٹاک کیا ہم نے کبھی بھی یہ حرکت نہیں کی بات یہ ہے کہ جب ٹینکر پیچھے سے نہیں آئے گا پیٹرول کا تو ہم کیسے آگے تقسیم کریں گے آپ کو یہ ارز کرتے ہیں کہ ابھی شاید آپ ٹیلیوین نہیں دیکھتے خبریں نہیں سنتے یا اخبار نہیں پڑتے یہ ایک دو دن پہلے ہی زخیرہ اندوزی پکڑی گئی ہے اور کوئی پندرہ تینکر وہ اندروں سے پکڑے ہیں گورنمنٹ نے لیکن اس میں میرا پیٹرول پم تو شامل نہیں ہے میرا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر آپ نمائندگی کہہ رہے ہو پیٹرول پم مالکان کی جن کی اکثریت اس جرم کی مرتقب ہوتی ہے جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو پکڑے نا ایک منٹ ہے جو میری صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ آپ لوگ جب بھی دو یا تین دن کے لیے یا ایک دن کے لیے پیٹرول کی سپلائی روک دیتے ہو عوام کو آپ زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے کمال لیتے ہو شہر میں چھے پیٹرول پمپ ہیں تمہارے لیے دو چار لاکھ روپے کیا امیت رکھتا ہے ایک منٹ میری ایک بات سنیں سارا مودہ ہم پہ ہی نہ ڈال لیں ذرا پبلی کا بھی ایٹیٹوٹ دیکھ لیں آپ لوگ کہ بات یہ ہے کہ ابھی پیٹرول انونس ہوتا ہے کہ بڑھنا ہے تو لوگ تین دن پہلے ہی اپنی گاریاں فل کرواتے ہیں کہ جنہوں نے دو ہزار کا پیٹرول ڈالوانا ہوتا ہے وہ آٹھ ہزار کا ڈالوان لیتے ہیں ٹھیک ہے عوام کا ربئیہ بھی غلط ہے لیکن عوام کا ربئیہ غلط کرنے پہ آپ لوگ مجبور کرتے ہو ان کو پتہ آتا ہے کہ یہ پیٹرول یہ ملنا ہی نہیں ہے بعض لوگ تو اس خوف سے کرتے ہیں اس لالش میں آگے کرتے ہیں کہ دو چار روپے بڑھ جائے گا تو پہلے لیکن زیادہ تر لوگ تو اس خوف سے ٹینکیں فل کروانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دینی ہے روک لینی ہے اس کی سیل صرف اس چکر میں دو تین دن بعد جب نئی قیمت آئے گی جو بھی دس بیس تیس چالیس بڑھیں گے ہم پھر اس قیمت پہ بیچیں گے وہ بھی گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ بھی زخیرہ اندودی ہے کہ آپ کو دوزار کا پیٹرول چاہیے آپ آٹھ ہزار کا ڈال لیں زخیرہ کر لی ہے نا اپنے اپنے پاس جو ضرورت مند ہے وہ بیچارہ کھجل ہو رہا ہے اور آپ لوگ جو ہیں اور پبلک میں سے بھی وہ لوگ جو لالچی ہیں اصل میں تو بات یہ ہے پا جنید کہ لالچ نے بخدا معاشرہ تباہ کرنا ہر طرف جو جو ویلیشن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لالچ ان کو اپنے پرافٹ کی لالچ ہے لوگوں کو یہ لالچ ہے کہ بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا وہ پہلے ہی فڑا بٹ یر ہم رمضان میں نہیں باز آتے رمضان میں نہیں باز آتے نا قیمتوں کی طرف سے تو یہ تو پٹرول ہے اب چونکہ تڑا تڑ چھکے مار رہے ہیں چونکے مار رہے ہیں گورنمنٹ والے بھی حکومت بھی اس لیے ان کا بھی ہاتھ رہا ہوا ہوا ہے آپ دیکھو نا پندرہ ٹینکر پتہ نہیں کتنا پمپ جو پٹرول ہے وہ پکڑا گیا ہے اس نے زخیرہ کیا سر جی بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ لالچ کر کر کے تو یہ کروڑ پتی ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آج زخیرہ دوز ہے چھ سال پہلے یہ خانہ بدوشت ہے آپ کو کیسے پتا ہے یہ خانہ بدوشت ہے آپ اس کے مسائے تھے سر جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کچھی عبادی میں پیپے میں پٹرول رکھ کے نا وہ کوپی سے ایسے بیٹا تھا اور یار مسئلہ یہ نہیں ہے بالکل امیر ہونا سب کا حق ہے کاروبار کرنا نفع حاصل کرنا سب کا حق ہے پیپے سے اگر پٹرول پمپ تک پہنچا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ جائز آپ کام کریں وہ کام مت کریں جو آپ لالچ کی وجہ سے گناہ کے مرتبے ہو رہے ہو یہ تو گناہ ہے زخیرہ اندودی گناہ ہے ستھی ستھی بات ہے پیر اس بیچارے کے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ یہ جب پیپے میں تیل بیچتا تھا تو پیپے تک پہنچنے کے لیے دو انٹے رکھتا تھا بیچارہ اور اب جب یہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے تو نوزل تک پہنچنے کے لیے سٹول رکھتا ہے اسکیوز می میں اپنے آفیس میں بیٹھتا ہوں اس کام کے لیے میں نے ملازم رکھے ہوئے آہ لیکن تم نے جو آگے سیرس بھائے رکھے ہوئے وہ بھانجے بتیجے بچے سارے رکھے ہوئے تم ساڑھے تین فٹ کے ہو وہ ڈائڈے فٹ کے کہ شہر کے مشہور نے باؤنے آدھے پامپتے نہ جانا ہو پائی پٹرول پورا نہیں پانچنے سر یقین کیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ جو آدمی دو ہزار کا ڈلواتا وہ دس ہزار کا ڈلوائے میں نے کوٹا مقرر کیا کہ سب کو بیلنس کے ساتھ پیٹرول ملے سن لو آپ کوٹے کے نام پر بھی پیسہ ہی کمہ رہے ہو آپ ہر بندے سے آپ پیٹرل کے دگنی پرائس وصول کر رہے ہو آپ پھر دوسرا فراد یہ کر رہے ہیں پہلی تو کیمت دگنی کر دیتے رب نطمت بچارے نے ڈلوانا ہی ڈلوانا ہے گاڑی ہو یا بائیک ہو دوسرا فراد یہ کر رہے ہیں کہ آم پیٹرل جو ہے وہ ہائی اکٹین کے نام پر بیشنا شروع کر دیتے ہیں ہوتا وہ آم پیٹرل جی 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 ہائی اکٹین چونکہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پائی جی جو سادھا ہے نا سوپر پٹرول وہ ختم ہو گیا ہوا ہے ہائی اکٹین ڈلوانا ہے تو وہ ڈلوانا ہے سر اگر میں بے ہی مانی کروں تو میرے چہرے پر اتنا نور نہ ہو اپنی بات کرو میری بات کیوں کر رہے ہو میں آفیس میں بیٹھتا ہوں کھڑے ہوئے اتنے پرے لگ رہے تو آفیس میں بیٹھے کیسے لگ رہے ہوئے جانیس صاحب دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہاں بدتمیزی ہو رہی ہے چھے پیٹرول پمپ کا مالک ہم ہے اسی وجہ سے اس آکڑ سے ہی تو تم سارا کاروبار چلاتی ہو تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تمہیں کوئی اوگل ہی نہیں اٹھا سکتا تو تڑا تھڑ لگے ہوئے ہو یہی کام کو مسکین بندہ بیٹھ کے اس طرح سرے آم کر رہا ہو تو وہ چارہ فوراں جیل میں ہو عزیزی بھائی جان ان کو پتہ چل جائے کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے یہ فوراں پمپ کے آگے کناتی لگا دے تھا پمپ کے کناتا لگیاں ویک ہے گوگا جی گانتا نے ہاں بھائی کی پکا جیوانو اور وہ آگے سے جواب دیتے ہی اکٹین پانجل لیٹر پکیا ہے آجا موش بھاس ہی آگے لائے اوہ کناتا لے کے لگ دا ہے پٹرول مہنگا دی ٹینکی فوت ہوئی اچھا جب کنات کنوت لگا کے بند کر دیتے ہیں نا تو ان کے جو رشتے دار یار سجن دوست ہوتے ہیں نا ان کو اشارے سے کر دیتے ہیں پرلی ٹینکی کی طرف آ جاؤ ادھر ایک ٹینکی میں سے اپنے سجنوں کو دوستوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں پٹرول میرا مطلب ہے کہ جو بیچارہ ایک عام آدمی ہے اس کا کیا قصور ہے یار کہ وہ اس ملک کا شہر ہی ہے اس کا کیا قصور ہے بلکل اس پہ کب تک آپ کتنا کو ظلم کریں گے خدا کا خوف کھائیں بلکل آپ کے اس رویے کی وجہ سے پبلک میں اتنا زیادہ غم و غصہ ہے کہ باولنگر میں ایک بندے نے تنگ آ کے اسی طرح کے ایک پیٹرل پرمپ کے اوپر گاڑی چڑھا دی پھر اس طرح کے ہاتھ ساتھ جنم لیتے ہیں جب عوامی اینگر جو ہے نا اپنی پیک کو چھوٹا ہے اپنے ویسے ایمان سے حد ہو گئی ہوئی ہے ہم لوگ صرف حکمرانوں کو سیاست دانوں کو لیڈروں کو ہی کوستے رہتے ہیں ہماری اپنی حالت بھی بہت بری ہے ہمارے جو ہے نا جی کردار کی یہ حالت ہے کہ ہم تھوڑا سا کہیں ہمیں مارجن ملتا ہے نا حلقہ سا بھی اتنی سی جگہ ملتی ہے تو پوری سیٹ ہم خود مال لیتے ہیں اور فوری طور پر ہم شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو لوٹنا میرا مطلب ہے کہ چلو یار یہ تو واقعی سارا ملک رو رہا ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بہت ہی ظلم ہو رہا ہے غریب آدمی پہ مگر یہ اس ظلم کے اندر ظلم کی شدت کو دگنا کر دیتے ہیں تو اس ظلم کے اندر بھی یہ تڑھا تڑھا خود پہ نوٹ کمانا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گئے اب کا جو ہے ای ٹی ایم کارڈ بلوک ہو گیا ہے تو اس کو کھلوانے کے لیے ہمیں فون کریں بھائی تو میری فودہ منڈ ہے میں تنہوں کیوں فون کر رہا باتنی کس نمبر سے تم کیا کر رہے ہو میرے اگر یہ کرنا ہوگا کام تو میں اپنی جا کے برانچ میں کروں جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کی دوسری جانب کو ہی رستہ نہیں اس خوبصورت شائری کے خالق ہیں جی ڈاکٹر خرشید رزوی جن کا عدب میں بڑا موت بیر نام ہے اور ان کی شائری میں جو فکری تنوہ ہے وہ بہت کم شائر ہوگی بہت کم شائر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ فراد ہو رہے ہیں جو اکثر پانچ جنید اپنے پروگراموں میں بتاتا ہے کہ اس فراد سے بچیں اج کل اس انداز سے اور اس زاویے سے لوٹمار ہو رہے ہیں ڈاکٹر خرشید رزوی صاحب کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے دس لکھ رپیے کی ڈاٹ صاحب کا بینک اکاؤنٹ ملک کے بڑے مشہور بینک کی ایک برانچ میں ہے انہیں فون آیا تو سکرین پہ بینک کا وہی نمبر شو ہو رہا تھا جو ان کے فون میں سیو تھا کالر نے اپنے آپ کو بینک کا ایک افسر بتایا اور ان کو کہا کہ جناب تفصیلات بھی ساری بتائیں ان کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر بتایا یہ بھی بتایا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے موجود ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں تو نئے سال پہ ہم سسٹم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس لئے آپ کا اکاؤنٹ تاکہ بلوک ہونے سے بچ جائے ڈاٹ صاحب نے سوچا کہ نمبر بھی سیو ہے اور سارا کچھ بتا بھی صحیح رہا ہے معلومات بھی ساری اس کی ٹھیک ہیں تو بندہ بھی ٹھیک ہی ہوگا حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بینک کا اصلی نمبر نہیں ہوتا یہ جو فراڈی وارداتی ہیں نا یہ اس نام سے اس بینک کے نام سے نمبر لے لیتے ہیں اب یہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ کے پاس سیو نہیں بھی ہے تو جب آپ فون کرتے ہیں جس نام سے آپ نے نمبر لیا ہوا ہے وہ اوپر شو ہو جاتا لہذا معلومات انہوں نے ساری شیئر کرتی اس کے ساتھ لوجی پانچ پانچ لکھ کی دو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں لہذا اب جو معاملہ ہے وہ ایف آئیے میں گیا ہوا ہے تو ایکو بینک میں وہ ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہے تو اللہ وارث ہے آگے آپ کو پتہ یہ ایف آئیے جو ہے وہ تو حکمرانوں کی تابے دار ایک جنسی ہے جو صرف ان کے کام کرتی ہے میرا خیال سبزی سبزی بھی یہی لے آگے دیندے نے سنیا ہے اور آج کل تو بہت ہی زیادہ پڑھ لو پڑھ لو اس میں یہ جو ہے نا بات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کسی طور پہ بھی ہم خود کو مبرہ نہیں کر سکتے کہ جی دیکھیں بینک جو ہے وہ بار 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 پیغامات کے ذریعے میسیجز آپ کو بھیجتے ہیں فون میسیجز ٹیکس بھیج رہے ہیں کہ ہم بھی آپ سے آپ کا پاسپورٹ کوڈ نمبر پوچھنے کے مجاز نہیں ہے آپ کسی کو بھی دنیا میں کسی کو کوئی نہیں پوچھ سکتا سوائے یہ اللہ یہ کہ آپ صرف ٹائپ کر کے آپ اپنا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں جو فور ڈیجٹ پہ مبنی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بینک آپ سے نہیں پوچھ سکتا بینک والے خود کہتے ہیں کبھی ہوئے کہ جس اکاؤنٹ میں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ بتائیں کبھی نہیں ہو سکتا پائی جی واردات ایسی دلیریوں سے ہو رہی ہیں آپ حیران ہوگے یہ سن کے کہ ایک روز پہلے اسی بینک کی برانچ سے جہاں سے اپنا خرشید رجوی صاحب ڈسے ہیں ادھر ہی اسی بینک برانچ میں ایک اور بہت بڑا نام مرزا اتربیک صاحب ناول اور ڈرامے کا بڑا مہت بیر نام ہے گورمن کالیج کے یہ بھی پروفیسر ہیں ان سے بھی بلکل اسی انداز میں گیارہ لاکھ رپے کا فراد ہوا ہے جی 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 اور ایک اور درے سنو واردہ تے چکے تین چر بڑی تگڑی کٹھی ہوئی میں نے کہا یہ رہا آپ کو بتاتا چلوں اسی طرح ایک ایکس آئی جی جیل خانہ جات ہے مرزا شاہد سلیم صاحب ان کے ساتھ بھی فراد کرنے والوں نے بلکل یہی طریقہ واردات اپناتے ہوئے باقی معلومات ریافت کرنا چاہیے تو وہ چکے ساری زندگی مجرموں کو ڈیل کرتے رہے ہیں پائی صاحب اس لیے ان کے یہ رکان کھڑے ہوئے اور ان کی بچت ہو گئی انہوں نے نہیں اپنی معلومات شیئر کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو ایسی کالیں آ رہی ہیں مجھے بھی ایک دفعہ کہا دو تین دفعہ ایسا ہے کسی فون نمبر سے ایٹی ایم کارڈ بلوک ہو گیا ہے تو اس کو کھلوانے کے لیے ہمیں فون کریں بھائی تو میری بھودہ مونڈا ہے میں تنہوں کیوں فون کر رہا کسی نمبر سے تم کیا کر رہے ہو میری اگر یہ کرنا ہوگا کام تو میں اپنی جا کے برانچ میں کروں اصل میں سستی اور قاہلی جو ہے نا جی وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں بندے نہیں لوٹ رہے ہیں ہم اگر تھوڑی سی اس طرح کی کوئی کالشال ہو ایسا کو بات ہو اور اگر ہمارا کو بینک اکاؤنٹ یا ہمارا ایٹی ایم واقعی بلوک ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنی برانچ میں جانا چاہیے یا پھر ہم ڈائریکٹ اس نمبر پہ فون کریں جو بینک والوں نے آپ کو دیا ہوا ہے شکایت والا نمبر مگر جسے نمبر سے آپ کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ کا کارڈ بلوک ہو گیا اس سے بلکل نہ رابطہ کریں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ بینکوں والوں کو بھی سٹیٹ بینک کو یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسج چلنا چاہیے بار بار کیونکہ ہم تو جو پروگرام کرتے ہیں اسی میں ذکر کرتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں مگر ہار بندہ نہیں وہ معلومات حاصل کر پاتا اس لیے ایک میسج ٹائپ جو ہے نا جی چلنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ورنہ بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے اور اس کو کو کوئی تھوڑی توجہ دیں آگے تھوڑی پریشانی ہیں لوگ بلکہ کوئی میرا خیال ہے بینک والوں کو کوئی ایسی چیز بنا لینی چاہیے کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ کہ جس بندے کے پاس کوئی میسج آئے کسی نمبر سے وہ فوری طور پر اپنے بینک کو وہ نمبر دے ہار بندہ ایفہ یہ تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ ہار بندے کی وہ نہیں سنتے کسی کی بھی نہیں سنتے اس لیے غلط کال آتی ہے تو آپ اپنی بدنامی سے بچیں آپ کی بھی بیچ میں بدنامی ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ پوچھا گیا خدا کا بندہ کون ہے بڑا خوبصورت جواب ملا جو بندوں کا خدا نہ بنے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ